سار سپاہی اسمبلی کے اندر داخل ہوگا اور ممبران کو تباہ کر ووٹ کیے جائیں گے بند کمروں میں آپوزیشن کو برخواست کر کے اس بجٹ کی کیا ویلی ہوگی جنہوں نے وفاداریاں تبدیل کی ہیں کیا امانداری سے قوم انہیں حضب اختلاف تصور کرتی ہیں سر پہلے پنجاب کی صورتیار پر بات کرنا جاؤں گا سریکھ کیا ہو رہا ہے یہ کل بھی بجٹ نہیں پیش کیا جا سکا آج بھی نہیں کیا جا سکا اور اگر میں غلط ہوں تو سر تحصیح کیجئے گا پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے بجا طور پر میں خود پنجاب اسمبلی کا ممبر رہا ہوں تین مرتبہ میں پنجاب کا وزیر خزانہ رہ چکا ہوں میں نے کئی بجٹ پیش کیے ہیں ایسے واقعات کبھی نہیں دیکھے گئے اب اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اس کی بنیادی وجہ ہے پول کے زور پر آپ اسمبلی پر حملہ آور ہوں گے جب آپ کی پولیس ہزار سپاہی اسمبلی کے اندر داخل ہوگا اور ممبران کو دبا کر ووٹ کیا جائیں گے جو پولنگ کی جگہ ہے اس کے برقس وزیٹرز گیلری میں جب آپ گورنر کا اوتھ دلوائیں گے جو کہ آئین میں جس کی گنجائش نہیں ہے سپیکر نیاشنل اسمبلی سے جب پنجاب اسمبلی کے چیف منسٹر کا جو الیکشن ہے وہ کوشنبل ہو جائے تو پھر ایسا ہوتا ہے جب آپ زبردستی لوگوں کی وفاداریاں خریدیں گے لوگوں کے ضمیر بکیں گے لوگوں کی قیمت لگائی جائے گی تو پھر ایسا ہی ہوگا اب آپ بتائیے کہ کیا اس وقت جو آئی جی ہے یا چیف سیکرٹری ہے وہ آئین سے بڑا ہے وہ قانون سے بالتر ہے عوامی نمائندوں سے بڑا ہے کہ اگر ان کو کہا جائے کہ آئیں اور اپنا نکتر اذر اسمبلی کے ساملے پیش کریں اور وہ انکار کر رہا ہے وزیر اعلیٰ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اسمبلی کے تقدس کا دفاع کر سکے جو کسٹوڈین آف تا ہاؤس ہے وہ بے بس دکھائی دے تو پھر ایسا ہی ہوگا ایوان اقبال میں جلاس بنا لے کا کیا ٹک ہے جب اسمبلی موجود ہے کیا آپ کا خیال ہے کہ ایوان اقبال میں جلاس بلا کر اور اگر یہی اسمبلی کے ممبران وہاں جاتے ہیں اور یہی صورتحال وہاں پیدا ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا کیا آپ بجٹ منظور کروائیں گے بند کمروں میں اپوزیشن کو برخواست کر کے اس بجٹ کی کیا ویلی ہوگی یک طرفہ بجٹ یک طرفہ حکومت یک طرفہ پاکٹ کے جو آپ کے ہوں گے قائد حضب اختلاف آپ نے دیکھا قومی سیبلی میں بجٹ پیش ہوا اور آپ نے قائد حضب اختلاف کا رول دیکھا آپ نے ان کی تقریر سنی ایسا بجٹ جس نے ملک کو دہلا کے رکھ دیا جس نے پاکستان کی لوگوں کی عوام کی امیدوں پر پانی بھیر دیا اور قائد حضب اختلاف کچھ کہنے کا ان کے پاس مواد ہی نہیں تھا اگر یہ حالات ہوں گے تو میرے بھائیہ یہی کچھ ہوگا تو سر اس میں آرگومنٹ سر یہ بھی تو بنتا ہے نا کہ آپ لوگوں نے ان کو سپیس دی ہے جب ہی تو راجہ ریاض جیسے لوگ قائد حضب اختلاف بنے ہیں ایس پر کانسٹیوشن سر آئین کی مطابق اگر آپ ہوتے تو آپ لوگ جو بہت ساری چیزوں میں ان کو بلا سکتے تھے اکاؤنٹبلیٹی کے چیرمن کے والے سے بھی ان کو بلا سکتے تھے ان سے سوال کر سکتے تھے کہ بھائی شہباز شریف صاحب آئیں اس کا جواب دیں اگر ٹھیک ہے اگر آپ لوگ اسیمبلی سے بہا رہے ہیں تو سر یہ معاملات بھی تو آپ کے پاس ہو سکتے تھے نا عرض یہ ہے کہ اصولاً قانوناً اخلاقاً کیا راجہ ریاض اور وہ جو بیس منحرف ہیں لوگ جنہوں نے وفاداریاں تبدیل کی ہیں کیا امانداری سے قوم انہیں حضب اختلاف تصور کرتی ہے نہیں کرتی دل کے بہلانے کو خیال اچھا ہے غالب لیکن قوم انہیں تسلیم نہیں کرتی لیکن پنجاب میں تو ایسا نہیں ہے پنجاب میں تو آپوزیشن موجود ہے اور پنجاب میں جو آپوزیشن ہے اس کے ساتھ کیا صور پرتا گیا آپ نے دیکھا پتیس مائی کوئی کیا ہوا آپ نے دیکھا کہ کس طرح پنجاب پولیس نے پنجاب حکومت کے احکامات پر قانون کی دھگیاں بکھیری کس طرح لوگوں کی چادر چار دیواری کو چار دیواری کو پامال کیا گیا کس طرح خواتین پر لاتھی چار کیا گیا شیلنگ کی گئی کس طرح نہتے بچوں کو زدو کوب کیا گیا کیا یہ پنجاب کی روایات ہیں کہ پورا پنجاب سیل کر دیا کنٹینر سے اس کو آپ کہتے ہیں جمہوریت یہ ہے آپ کا چہرہ یہ ہے آپ نے سبق سیکھا اس میں اختلاف پر رہ کر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے